بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب تفسیر روحی بیان نے فرمایا کہ فستوہ کے معنی یہ ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افق عالی یعنی آسمان کے اوپر جو ہے مجلگا فرمایا پھر وہ مبارک گری بھی آگئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے این عالم بیداری میں اللہ تعالی کی زیارت کی قرآن مجید میں محبوب اور محب کی اس ملاقات کے منظر کو ان دلکش حفاظوں میں یوں بیان کیا گیا ہے سورہ لجن کی آیت نمبر ایٹ اور نائن کے اندر ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں پھر وہ جنبہ قریب ہوا پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا صاحب روحل بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی قرب سے مشرف ہوئے یا یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا جب مزور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہی الہی میں پہنچے تو ارشاد و سورہ نظم کی آیت نمبر ٹین ترجمہ پڑھتی ہوں پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی روایت میں آتا ہے کہ یہ وحی اللہ تعالی نے براہ راز اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی اثرار و رمود سے آگاہی فرمائی جیسے اللہ تعالی نے تمام مخلوق سے پوچھیدہ رکھا ہے اس گفتگو کا عالم اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معلوم ہے مزید اس واقعے کے بارے میں آگے فرماتے سورہ نظم کی آیت نمبر ٹین کہے کہ بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یعنی بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ محراج اللہ تعالی کی بہت بڑی اور عزید نشانیاں دیکھی فقرید و عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ محراج اللہ تعالی نے تین توفیتہ فرمائے پہلا سور بکرا کی آخری آیتیں جس میں اسلامی عقائد ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کی ختم ہونے کی خوشکتی دی گئی دوسرا توفیہ یہ دیا گیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا تیسرا توفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازوں کی صورت میں دیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے ان تینوں عنامات و تحائف کو لے کر اور جنوہِ الٰہی سے سرفراز ہو کر عرش و غرصی اللہِ قلم جنت و دوسط اجائب و غرائب اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لئے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا عطا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر پچاس نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور دس نمازیں کم کرا لی پھر ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے پھر کم کروانے کے لئے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں پہنچے اور دس نمازیں کم کرا لی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی مشورے سے بار بار مہمانِ عرش نے بارگاہے رب العرش میں نماز میں کمی کی ارتجا کی کم ہوتے ہوتے پانچ وقت کی نمازیں رہ گئے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اے محبوب ہم اپنی بات بدلتے نہیں اگرچہ نمازیں تعداد میں پانچ وقت کی ہیں مگر ان کا ثباب دزگنا دیا جائے گا میں آپ کی امت کو پانچ وقت کی نماز پر پچاس وقت کی نمازوں کا ثباب دنگا تفسیر ابن کسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براغ پر سوار ہوئے اور راق کی تاریخی میں مکہ معظمہ واپس تشریف نہ ہے اب اس واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی ہی نشانیاں موجود ہیں یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہیں قدرت ہیں اور اس کارخانہیں عالم کا جو مالک ہے وہ حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لئے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت کرنے والا ہے اس رب کائنات نے اس کارخانہیں عالم کو یک دم جو ہے وہ بند کر دیا سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرک پایا تھا باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا سورج اپنی جگہ روٹ گیا حرارت و تھندک اپنی جگہ ٹھہر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی حضور مبارک کی زنزیر جو ہے وہ ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں روٹ گئے جو سویا تھا سوتا ہی رہ گیا جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا ہی رہ گیا غرض کہ یہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات ایک طبی سفر کے بعد زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم جو ہے بحق میں الہی پھر چلنے لگا ہر شے اثر نو مراحل کو تے کرنے لگی چاند سورج اپنی منازل تے کرنے لگی حرارت و تھندگ اپنے درجات تے کرنے لگی گرز کے یہ جو چیزیں سکون میں آگئی تھی مائل بحرکت ہنے لگی بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات جو تے کرنے لگی حجر مبارک کی زنزیر ہلنے لگی کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا تو یہ تو تھا بنظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مہراج کے بارے میں کمپلیٹ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح ہوتے ہی اس واقعے کا ذکر حضرت اپنی چچے جزاد بہنوں میں آنی سے فرمایا تو انہوں نے ارز کی کہ قریش سے اس کا ذکرہ نہ کیا جائے لوگ انکار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حق بات ضرور کروں گا اور میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ ہی سچ ہے صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کی بڑے بڑے سردار جماعتیں آپ نے ان سے مخاطی ہو کر واقعہ مہراج بیان فرمایا ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سلکہ کفار و مشرقین ہسنے لگے اور مزاق رانے لگے ابو جہل بولا کیا یہ بات آپ اپنی پوری قوم کے سامنے کہنے کے لئے تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابو جہل نے کفار مکہ کو گلایا اور جب تمام قبائل جماع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا کفار واقع سنگ تعلیہ بجانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مزاق رانے لگے ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے انہوں نے بیتر مقدس کو کئی بار دیکھا تھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیتر مقدس نہیں گئے بتائیے اس کی ستون و دروازے کیسے ہیں اور کتنے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ یہ قائل بیتر مقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آگئے اور وہ جو سوال کرتے جواب دیتا جاتا تھا مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچا نہ مانا اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دن سے مانا اور اس کی تصدیق کی مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دھوڑا دھوڑا گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر کیا تُو نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کیا یہ بات تصنیم کی جا سکتی ہے کہ رات و رات وہ بیتر مقدس گئے اور آسمانوں کی جنہیں سفر کر کے وہ دوبارہ آ بھی گئے تو حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی میرے آمکہ نے یہ فرمایا کہا جی ہاں اشارت فرمایا کہ اگر آپ نے یہ فرمایا تو یہ تین انسج فرمایا ہے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیتر مقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آگے فرمایا جی ہاں میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تاجب خیزے واقعی میراج کی فوراں تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں اس واقعی سے حاصل ہونے والے سبق کی طرح اور پیران کی طرح اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو میراج کروا کر مکہ میں ٹھوبرانے والے مشرقین اور طائف میں ستانے والے کفار پر بازے گیا کہ تم نے میرے نبی پہ زمین کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی تو میں نے ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے تم نے ان کو اپنا امام بنانے سے انکار کیا تو میں نے ان کو انبیاء کا امام بنا لیا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین حق کا دائی اور علم بردار جب اپنے مشرق میں ثابت قدم رہے تو اللہ تعالی اس کی مدد بھی فرماتے ہیں اور اس کی عظمتیں بھی عطا فرماتے ہیں واقعی میراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس مقام تک ہو جائے جس مقام تک کوئی نہ جا سکا نہ کوئی نبی اور نہ کوئی فرشتہ انبیاء کی امامت کروا کہ اللہ تعالی نے ساری انسانیت پر واضح کر دیا کہ اب ساری دلیاں پر امامت صرف آخری نبی کی ہوگی اور ان کے دین جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب ہوگا واقعی میراج ہمیں بیتر مقدس کے سلسلیم اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے کہ بیتر مقدس ہمارا قبلہ اول ہے ہمارے نبی کی جائے امامت ہے حضرت عمر نے ہمیں فتح بھی کر کے دیا تھا رہتے ہیں اور اس کو گرانے کی منصوبے بناتے ہیں لیکن مسلمان اس سے اب بھی آفر ہیں واقعی میراج بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اسی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ پچاس نمازیں کم کر کے پانچ کر دی گئی لیکن عجر و سوا پوری پچاس کا ہی دیتا ہے اور یہ بھی کہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو شرک سے بچا رہے گا گناہوں سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالی اسے معافی فرما دے گا واقعی میراج نماز کی اہمیت بتاتا ہے کہ یہ ایسا توفہ ہے جو اللہ تعالی نے عرش پر اپنے ربی کو اتا فرمایا اور فرمایا کہ نماز مومن کی میراج ہے اس لئے اس میراج اور عظمت میں ہر شخص کا بھی حصہ ہے جو نماز کی پاوتی کرتا ہے وما علینا اللہ بلاہ